سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے سب سے کون ایک بہتر بلے باز ہے آپ کے نظریے میں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو اگر آپ بھی روحی شرما کو ایک بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو دوستو تیسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل پوری طریقے سے بھارت کے نام رہا آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم دو بڑے بدلاو کے ساتھ اس میچ میں اتری ہے حالانکہ ٹاوس جیتا میدان میں انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان جوروٹ نے جن کا فیصلہ پہلے بلے بازی کا تھا کپتان ویرات کولی اگر ٹاوس جیتے تو ویہوی بلے بازی کرتے ایسا انہوں نے کہا لیکن اب لگتا ہے کہ کپتان ویرات کولی کو اپنے اس فیصلے پر افسوس ضرور ہوتا اگر بھارتی ٹیم ٹاوس جیتی تو کیونکہ دوستو ٹاوس تو بھلے ہی انگلینڈ نے جیتا تھا لیکن یہ فیصلہ پوری طریقے سے بھارت کے نام رہا عشان شرما نے پاری کا پہلا وکٹ لیا اور اس کے بعد تو اشون اور اکشر پٹیل نے وکٹ کی جھڑی ہی لگا دی دیکھتے ہی دیکھتے اکشر پٹیل نے اپنے نام پورے چھے وکٹ کر لیے اور اس کھلاڑی نے لگاتار دوسرے ٹیس میچ میں فائیو وکٹ کا ہال اپنے نام کیا عشون نے ویشاندر گیند بازی کری جس کے بلبوتے پر بھارتی ٹیم کو تین پڑے وکٹ مل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے انگلینڈ کی ٹیم کو 112 رنوں پر آل آؤٹ بھی کر دیا کن اسی بیچ جیسے ہی بھارتی ٹیم کی بلے بازی شروع ہوئی تو میدان میں آتے ہی روحی شرما نے چوکو کی تو پاریشی کر دی تھی آپ کو بتا دے کہ شروعاتی اوورس میں بینٹ سٹوکس جیسے کھلاڑیوں نے کپتان جو روڑ کے ساتھ مل کر پھرے ہی شبمنگل کو چیٹنگ سے اوٹ کرنا چاہا کن یہ کھلاڑی روحی شرما کے ساتھ میدان پر سیٹ ہو چکا تھا دونوں کھلاڑیوں نے ایک بےہدی مجبوش شروعات اپنی ٹیم کو دلانی چاہی لیکن شبمنگل آج اپنی پاری کو ایک بڑی پاری میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے آپ کو بتا دے کہ پاری کے پندروے عمر میں آخر کار ایک بڑا شوٹ مارنے کے چکر میں پریشر میں شبمنگل گیارہ رنوں پر اپنا وکٹ فینک بیٹھے اس کے بعد چتیشر پجارہ میدان میں تو آئے لیکن کچھ خاص نہیں کر سکے گیندباز جیک لیچ نے انہیں شونی پر پویلین کا راستہ دکھا دیا ال بی ڈبلی آؤٹ کر کے لیکن ان دو وکٹ گرنے کا اثر آج روحی شرما پر ایک پرتیشت نہیں پڑا دوستو ایک ذمہ داری بھری پاری کھیلتے ہوئے روحی شرما آگے بڑھتے چلی گئے اور دوستو روحی شرما کے سامنے پھر تو جو کوئی گیندباز کیوں نہ آیا ہوں چاہے وہ جیمز اینڈسن ہو چوفر آرچر ہو یا پھر بن سٹاکس اور کسی کو روحی شرما نے چوکے جڑے اور یہاں تک کہ جوفر آرچر کو تو دو اوور میں لگتار دو دو چوکے بھی جڑ دیئے تھے پاری کے تیروے اوور میں ہی روحی شرما نے ایک جوڑدار جواب دیا جوفر آرچر کو چویس اوور کی تیسری گیند پر میٹ وکٹ کی طرف سے اور اگلی گیند پر آف سائٹ کی طرف سے روحی شرما نے دو خطرناک چوکے جڑے یہی سے سارا پریشر اب پھر سے انگلینڈ کی ٹیم کے اوپر جا چکا تھا اتنا یا نہیں دوستو آگے چل کر جوفر آرچر کو پھر سے روحی شرما کے دو چوکوں کا سامنا کرنا پڑا پھر تو ویرات کولی نے بھی ان کا چم کر ساتھ دیا دوستو ویرات کولی نے بھی بینٹ سٹوکس کو چوکا چڑھ کر اس بات کا اندیشہ دے دیا تھا کہ پہلی انکس میں بھارتی ٹیم ایک پڑا سکور بنانے کے لیے اب تیار ہے جس کے بعد روحی شرما نے اپنی بلے بازی میں اور زیادہ رفتار پکڑ لی اور لگ بگ ستر کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے تریپن گیندوں میں ساتھ چوکوں کی مدد سے ہی انتالیس نہ لگا دیئے تھے پوشن اب دور نہیں تھا جب روحی شرما اپنے ارد شتک تک بھی پہنچ جاتے جس کے بعد دوستو روحی شرما کی اسی دوفانی بلے بازی سے بھارتی ٹیم کا سکور لگ بگ ستر کیا سپاس پہنچ گیا دوستو آج جہاں اکشر پٹیل اور اشوین کا بول بالا رہا تو وہی روحی شرما نے اپنے بلے سے انگلینڈ کو خاموش کر دیا لیکن روحی شرما کی اس بلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا تو دوستو آپ کو بتا دے کہ پہلے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم کی پہلے گیند بازی تھی انگلینڈ کی ٹیم نے ٹوز زیت کر بلے بازی کا تو فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ پوری طریقے سے بھارت کے حق میں گیا ایک رن پر ہی انگلینڈ کی ٹیم کا ہمیں پہلا وکٹ مل گیا تھا اور اس کے بعد تو جیسے کی رویچند راشون اور اکشر پٹیل نے مل کر اپنے کامبینیشن سے انگلینڈ کی ٹیم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اس دوران اکشر پٹیل نے اتحاس رچتے ہوئے لگاتار دوسرے ٹیس میچ میں اپنا فائیو وکٹ کا ہال بھی پورا کیا ساتھ ہی دوستو آپ کو جان کر بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ اتنے شاندار کمبیک کے بعد اکشر پٹیل نے پورے چھے وکٹ پہلی ننکس میں اپنے نام کیے اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ سیک کرولی جو کی انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے پہلی ننکس میں سب سے زیادہ یعنی کہ 53 رن لگا چکے تھے ان کا وکٹ دینے والے کھلاڑی اکشر پٹیل تھے اس کے علاوہ دوستو رویچندر اشوین نے بھی تین وکٹ اپنے نام کیے جس میں شتکویر جوروٹ کا بھی نام شمار تھا تو وہیں شاند شرمہ نے بھی اپنے سونوے ٹیس میچ میں ایک وکٹ اپنے نام کیا تھا کل ملا کر دوستو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ اسی طریقے سے انگلینڈ کی ٹیم 112 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی تھی جس کے بعد اب بھارتی ٹیم کی بلے باسی کی شروعات روحی شرمہ شممن گل کی شاندار جوڑی نے کری دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرمہ شممن گل نے میدان پر آتے ہی چوکے جڑ کر اپنا اندیشہ صاف کر دیا تھا لیکن اسی بیچ انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان جوروٹ سمیت پینٹ سٹوکس نے میدان میں ایسی گھٹیا حرکت کر دی کہ اسے اگر چیٹنگ نہ کہا جائے تو یہ پوری طریقے سے غلط ہوگا یہ پورا واقعہ پاری کے دوسرے آور کا ہے اس دوران گیندبازی کر رہے تھے انگلینڈ کی ٹیم کے تیز گیندباز سٹوارڈ براڈ اور بلے بازی پڑتے شبمن گل اور اسی آور کی چوتھی گیند کو سٹوارڈ براڈ نے بڑی چالاکی سے ایک شوٹ لینڈ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا گیند شبمن گل کے بلے کا کنارہ لے کر سیدھا چلی گئی سلپ میں کھڑے تینات بینٹ سٹوکس کے ہاتھوں میں اب دوستو بینٹ سٹوکس اس کیچ کو تو نہیں پکڑ پائے کیونکہ گیند پہلے ہی میدان پر لگ گئی تھی لیکن بینٹ سٹوکس نے میدان پر چھونے کے بعد بھی گیند کو پکڑ دیا اور اس طریقے سے درشانے لگے کہ یہ کیچ آؤٹ ہو چکا ہے جس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی تو بینٹ سٹوکس کے رنگ میں ہی رنگنے والے تھے انہوں نے بھی اپیل کر دی اور امپائر نے بھی سوفٹ سگنل آؤٹ قرار دے دیا حالانکہ یہ معاملہ قریب ہی تھا تو یہ تھرڈ امپائر کے پاس چلا گیا ان تینوں کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ بینٹ سٹوکس نے بلکل صحیح طریقے سے گیند کو اٹھایا ہے اور اسے کیچ آؤٹ دینا چاہیے کیونکہ بینٹ سٹوکس کی انگلیاں گیند کے نیچے تھیں لیکن یہ سراسر چیٹنگ ہے ایک تو آپ سبھی امپائر کے فیصلے کو اوبجیکٹ نہیں کر سکتے اور دوسری اور سب سے بڑی بات تو دوستو یہ کہ بینٹ سٹوکس نے جان بوچ کر اس کو ایک کیچ بتایا جو کی صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا فوٹوز میں کی یہ کیچ ہے ہی نہیں اور اسی بات پر کپتان ویراد کولی جو کی سٹینز میں بیٹھے تھے وہ ہاتھ دکھا کر پڑکنے لگے اور ان کے موہ سے کچھ اب شبد بھی نکل گئے کچھ ایسا ہی دوستو روحی شرما نے میدان پر کیا اور کہیں نہ کہیں ویراد کولی اور روحی شرما کا غصہ ہمیں دیکھنے کو ملا لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دوستو تصویریں دیکھنے کے بعد کیا سچ میں بینٹ سٹاکس اور چوروٹ نے چیٹنگ کرنی چاہیے نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا ان اس سے پہلے پہلے دن کے کھیل میں بھارت کی شاندار گیندبازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو موٹیرا سٹیڈیم جو کی اب نریندر موڈی سٹیڈیم کے نام سے پہچانا جائے گا اس میں بھارتیے گیندبازوں کا بول بالا اس قدر رہا کہ انگلیند کی ٹیم ایک شن کے لیے بھی بھارتیے گیندبازوں پر ہاوی ہوتی نظر نہیں آئی سب سے پہلے بات کریں اگر مقابلے کی تو آپ کو بتا دے کہ ٹاس جیتا انگلیند کی ٹیم کے کپتان جوروٹ نے جوروٹ کا فیصلہ پہلے بلے بازی کا تو تھا لیکن یہ فیصلہ پوری طریقے سے حق میں گیا آج بھارتیے ٹیم کے کیونکہ لگتا ہے کہ بھارتیے گیندباز اپنا سارا ہومورگ کمپلیٹ کر کے آئے ہیں جیسے ہی میچ کی شروعات ہوئی تو اب تک ایک لیک بائی سے انگلیند کی ٹیم نے ایک رن اپنے سکور کارڈ میں ضرور جوڑا تھا کہ شان شرما نے پاری کے تیسرے اوور کی تیسری گیند پر اپنی شاندار رفتار کا استعمال کر کے سلامی جوڑی کے بلے باز ڈام زبلی کا کیچ روئی شرما دوارہ کروا دیا اور اس سے نہ صرف بھارتی ٹیم کو پہلا وکٹ ملا بلکہ یہی سے انگلیند کی ٹیم کا پورا وقت شروع ہو چکا تھا کیونکہ دوستو انگلیند کی ٹیم کا اب ایک رن پر ایک وکٹ گر چکا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ اب دباو انگلیند کی ٹیم پر تھا اور اسی دباو کو آگے چل کر پڑھایا اکشر پٹیل اور اشوین کی جوڑی نے کیونکہ آج دوستو اکشر پٹیل اور رویچندر اشوین نے مل کر انگلیند کی ٹیم کو ان کے سامنے کھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا آپ کو بتا دے کہ پاری کا ساتھوہ آور ڈال لیا ہے اکشر پٹیل نے اسی آور کی پہلی گیند پر جونی بیسٹو کو الپو آؤٹ کرا دیا بیسٹو بھی اپنی پاری میں شونک سکور پر آؤٹ ہوئے تھے